یہ آیت جو ولیوں پہ چسمہ کرتے ہیں دکھائیں مجھے پوری کائنات میں اس وقت سے لے کر آج تک کس ولی کا بدن سامنے رکھا گیا ہے جس پہ مکھیاں بیٹھی ہوئی ہو اور مکھیاں اوپر سے تیل چوس رہی ہو اور پھر یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہو کہ جو مکھیاں ان کے بدن پر لگا ہوا تیل چوس کے جا رہی ہیں اللہ کے ولی یہ تیل واپس نہیں لے سکتے اگر مندون اللہ کا مطلب جو ان لوگوں نے گھڑا ہوا ہے صحیح ہوتا تو پھر تو درجن و آیات کا انکار لازم آ جائے گا ایک صحیح مانو گے دوسری پر ایمان جوہاں فتم ہو جائے گا یہاں لسنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ مندون اللہ میں جہاں پہلے ذکر ہے کہ وہ لوگ پوجا کرتے ہیں مندون اللہ کی اس میں ایک مقام بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں مندون اللہ کے اندر بتوں کے ساتھ ولیوں کو شامل کیا گیا ہو اور پھر نکالا نہ گیا ہو یہاں اس انداز میں ہے جہاں استثناء ہے وہاں ویسے ہی نکال کے بیان کر دیا ہے اور جہاں استثناء نہیں ہے وہاں واضح کر دیا ہے کہ یہ بات بتوں کی ہے یہ بات اللہ والوں کی نہیں ہے اللہ والے وہ ہیں کہ جن کے نا تمام بچے بھی سفارج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو پتا چلا مندون اللہ میں اگر اللہ والے ہوتے تو ان کو قوی نہ کہا جاتا وہاں پر رب نے کہا میں قوی ہوں تمہارے بت قوی نہیں ہے اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرما میرے بندے بھی قوی ہیں اگر مندون اللہ کی لسٹ میں یہ بندے بھی شمار ہو چکے ہوتے قرآن ان پر کبھی بھی قوی کا لفظ استعمال نہ کرتا رب زلجلال نے استعمال کر کے یہ بتایا ہے مندون اللہ والی پارٹی اور ہے اور بیزن اللہ والی پارٹی اور ہے جن لوگوں نے یہ بطیرہ بنایا ہے اس آیت کے پڑھنے کا لَنْ يَخُلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِجْتَمَعُوْلَ روزانہ پڑھتے ہیں آج تک انہیں سوچ نہیں آئی کہ ہم جس لفظ کو پڑھ رہے ہیں اس کا مصداق تو اس پورے محول میں کوئی نہیں ہے کتنا بڑا ظلم ہے اللہ والوں کے جس ہم یوں کسی نے بت بنا کے نہیں رکھے نہ ان پر کوئی مکھی بیٹھتی ہے اور نہ ہی انہیں کوئی معبود مانتا ہے ہم جتنی شان والا بھی مانے ہم پھر بھی ان کو رب کا بندہ مانتے ہیں تو پتا چلا وہ جو رب زلجلال نے کہا تھا وَاللَّذِينَ تَدُونَ مِنْ دُونَهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِتْمِيرُ اس مِنْ دُونَهِ میں نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی نبی ہے کیونکہ اگر یہ مانوں گے تو پھر سورہ زخرب والی آیت کا انکار لازم آ جائے گا وہ بتا رہی ہے اللہ کے دربار میں ولی بھی مالک ہے سفارش کا اور نبی بھی مالک ہے سفارش کا تو قرآن جو کہہ رہا عزت ساری اللہ کی ہے اس کے ہوتے ہوئے تم بھی عزت والے بنو تو خیال کبھی نہیں آیا کہ ہم نے شرک کا ارتکاب کیا کہ رب بھی عزت والا ہوا ہم بھی عزت والے ہوں اللہ کہتا ہے عزت بے شک ہے ساری اللہ کی ہے ایک فیساد بھی کسی اور کی نہیں ایک فیساد کا کروڑوں میں اس سے بھی کسی اور کی نہیں تو پھر تم عزت والے کیسے بنے ہوئے ہو عزت ساری اللہ کی ہے اور اس کے باوجود تم بھی عزت والے ہو اور ایمان میں کوئی فرق نہیں آیا کیوں عزت ساری اللہ کی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کسی کو دیتا نہیں ساری اللہ کی کا مطلب یہ ہے کہ جسے دیتا ہے وہ ہی دیتا ہے اب یہ دونوں آیات اکٹھی تب مانی آسکتی ہیں والذین تدعون من دونہی میں جو دونہی ہے اس سے مراد بت ہے اس سے مراد اللہ کے ولی نہیں ہے اس سے مراد اللہ کے نبی نہیں ہے اس سے مراد اللہ کے ولی ہے اب دونوں آیات کو سمجھ نہ ہو تو پھر سنی کا عقیدہ اختیار کرنا پڑے گا کہ جو نفی کی گئی ہے وہ بتوں کی کی گئی ہے جو قرآن کہتا ہے کہ میں نے مالک بنا دیا ہے بتوں کو سفارش کا مالک نہیں بنایا اپنے بندوں کو سفارش کا مالک بنا دیا قرآن مجید ورحان رشید کا یہ مقام دافت فکر ہے اور میں بھول میں نہیں بیان کر رہا میں پوری ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں مجھے یقین ہے سورج مغرب سے تلو ہو سکتا ہے اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا اس واسطے میں دون اللہ کی آیات کا غلط مطلب نکال کر یہ لوگ اپنا الوسیدہ کر رہے ہیں اور اپنی ساری بنیاد ہی اس پر بنائی ہوئی ہے اور سارا اپنا دھندہ اس پر چلا رہے ہیں اور ادھر کیا جو میری طرف آ گیا ہے صرف وہ ہی نہیں اس کے راستے کی بھی بیار بھی کرنی ہے جو میری طرف جھگ گیا تم اس کی تو کیا اس کے راستے کی بھی بیار بھی کرو کسی فورم پر جا کر اس کو بیان کرو اس کو پیش کرو سورج مغرب سے نکل سکتا ہے اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا کہ سترمہ پارے کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی رب والا ہو یا رب کا دشمن ہو کوئی من دون اللہ ہو یا بیزن اللہ ہو وہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے اور ادھر جو تیسرے پارے میں ہے یہ ہے مکھی تو کیا وہ پرندہ بھی بنا لیتے ہیں آپ اس میں ٹکرا ہو جائے گا کہ تیسرا پارہ کچھ کہتا ہے اور جو ستارمہ پارہ ہے وہ کچھ کہتا ہے لیکن پورے قرآن پر ہمارا ایمان ہے اور وہ ایمان اسی صورت میں بچ سکتا ہے کہ جب یہ مانا جائے کہ وہ ستارمہ پارے کے اندر جو من دون اللہ ہیں وہ اور لوگ ہیں اور تیسرے پارے میں پرندے بنانے والے اور لوگ ہیں اگر ان اللہ تدعون من دون اللہ میں اللہ کے مقبول بندے بھی شامل ہوتے تو پھر یا تیسرا پارہ مانا جا سکتا تھا یا ستارمہ پارہ مانا جا سکتا تھا اب دونوں کو ماننا لازم ہے مومن ہونے کے لیے تو تب ہی مانا جا سکتا ہے کہ تدعون من دون اللہ میں بتوں کی بات کی جا رہی ہے اللہ کے محبوبوں کی بات نہیں کی جا رہی اللہ تعالی نے بتوں کو اور بت پرستوں کو من دون اللہ سے تعبیر کیا ہے اور اپنے دوستوں کو اور اپنے محبوبوں کو بِعِذْنِ اللہ سے تعبیر فرمایا ہے سورہ حج کے اندر آیت نمبر بہتر ہے جس کو وہ طبقہ جو قرآن مجید کی آیات جو کفار اور بت پرستوں کے بارے میں ہیں انہیں مومنین اور اولیاء اللہ کے بارے میں کسرس سے پڑھتے ہیں اے لوگو تمہارے لئے مثال بیان کی گئی ہے اس کو توجہ سے سننا اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا بے شک وہ لوگ جن کو تم اللہ کے سوا پوجھتے ہو لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا ہرگز وہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے وَلَا وِجْتَمْعُوْلَ اگرچہ وہ سارے اکٹھی ہو جاؤں وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُبَابُ شَيْعَ اگر ان سے مکھی کوئی چیز سلب کر لے چھین لے لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ تو یہ جن کو تم پوجھتے ہو یہ مکھی سے وہ چیز اپنی واپس نہیں لے سکتے دَوْفَتْطَالِبُ وَالْمَطْلُوبُ طالب بھی کمزور ہے اور مطلوب بھی کمزور ہے یہ سورہ حج میں آیت نمبر تیہتر ہے یہاں پر رب زلجلال نے مابودانِ باطلہ کو من دون اللہ سے تعبیر کیا اور قرآنِ مجید برحانِ رشید میں سورہ بقرہ کے اندر مابودانِ باطلہ کے جو ہواری ہے ان کو پوجھنے والے ہیں رب زلجلال نے انہیں بھی من دون اللہ سے تعبیر فرمایا ہے خالقِ کائنات جللہ جلالہو ارشاد فرماتا ہے ان کنتم فی ریب ممّا نزلنا على عبدنا فَأْتُو بِسُورَةٍ مِّمْ مِثْلِهِ سورہ بقرہ اس کے اندر رب زلجلال کا یہ فرمان آیت نمبر تیس ہے وَإِنْ كُنْتُم فی ریب ممّا نزلنا على عبدنا اور اگر تم شک میں ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے عبد خاص پہ نازل کی فَأْتُو بِسُورَةٍ مِّمْ مِثْلِي اس کی مثل ایک صورت بنا کے لے آؤ وَدْعُو شُهَدَاءَكُمْ اور بُلَالُوْتُمْ اپنے حمایتی مِنْ دُونِ اللَّهِ 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 کے علاوہ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اگر تم سچے ہو یہاں پر قرآن مجید برحان رشید نے قریش مکہ اور کفار مکہ کو منکرین قرآن کو یہ دعوت دی کہ اگر تم قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تو پھر تم صورت بنا کے لے آؤ اور تم من دون اللہ اپنے شہداء کو بھی بلالو اپنے گواہوں کو اپنے مددگاروں کو بلالو اب یہ واضح ہے کہ صحابہ کرام علیہ مردوان تو مشرقین مکہ کی اس سلسلہ میں حمایت کرنے والے نہیں تھے کہ اللہ مشرقین مکہ کو کہہ رہا ہے کہ تم بھی آجاؤ اور میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو بھی تم بلالو نہیں اللہ کہہ رہا تھا تم خود اور جو تمہارے اور حمایتی ہیں جن کو تم اپنا حمایتی سمجھتے ہو وہ بت ہیں یا بت پرست ہیں تم ان کو بلا کے لے آؤ اور اس قرآن کی ایک صورت جیسی صورت لاؤ اگر تم سچے ہو اب یہاں واضح طور پر من دون اللہ کے اندر کسی قبر والے کا ذکر نہیں ہے کسی ولی کا ذکر نہیں ہے اور کسی صحابی کا ذکر نہیں ہے کسی مومن کا ذکر نہیں ہے شہداء کی جو بھی تعبیر کروگے تو بت اور بت پرست جو ہیں ان کے بارے میں رب ذل جلال ان لوگوں کو واضح کہہ رہا تھا کہ تم جو من دون اللہ تمہاری طاقتیں جو تم سمجھتے ہو وہ ساری کٹھی کر لو اور تم اس کا جواب بناو اور ساتھ یہ بتا دیا کہ ہرگز تم کبھی بھی اس کی مثل بنا نہیں سکتے قرآن مجید برحان رشید کا ایک بھی مقام ایسا نہیں ہے کہ جس میں رب ذل جلال نے پرستش کا ذکر کر کے آگے کسی قبر کا ذکر کیا کہ تم جو فلان قبر پہ جا کے بیٹھتے ہو اور فلان ولی کی پوجہ کرتے ہو اور تم اس سے اپنے نفع نقصان مانگتے ہو پورے قرآن میں ایک مقام بھی ایسا نہیں ہے اس وقت کے اختصار کے پیش نظر میں صرف چند آیات آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جس سے پتا چلے گا کہ قرآن مجید نے جن کو من دون اللہ کہا ہے وہ پالٹی اور ہے اور اللہ کے محبوبوں کی جماعت اور ہے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں جن نے من دون اللہ کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے ان کی چند صفتیں بیان کی گئی ہیں پہلی صفت کیا ہے لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا اگر وہ سارے مل بھی جائیں تو بڑی مخلوق تو کیا مکھی بھی نہیں بنا سکتے ان کے اندر اتنی صلاحیت بھی نہیں کہ چھوٹی سی مکھی بنا لیں یہ من دون اللہ کا تیون کیا جا رہا ہے قرآن مجید کے اندر کہ من دون اللہ سارے بھی کٹے ہو جائیں جن کی وہ پرستش کرتے ہیں مشرقین مکہ جن کو پوچھتے ہیں قرآن مجید کہتا ہے لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا لَنْ تاقید نفی کے لیے ہے ہرگز وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکیں گے اس سے پتا چلا کہ جو ربِ ذُل جلال کے مقابل لوگوں نے جو معبود بنائے ہوئے ہیں اور جن کو من دون اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے ان کی اتنی بھی صلاحیت نہیں کہ وہ بڑی مخلوق تو کیا چھوٹی سی مخلوق مکھی کی بھی تخلیق کر سکیں جبکہ قرآن مجید برحان رشید میں تیسرے پارے کے اندر ربِ ذُل جلال نے اپنے بندوں کی شان کو بیان کرتے ہوئے ان کا جو تعرف کروایا اس میں سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر انتالیس موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا تعرف کروایا تھا تو کہنے لگے انی قد جئتکم بے آیتم می ربکم لوگوں میں تمہارے پاس اپنے رب اور تمہارے رب کی طرف سے ایک آیت لے کے آیا ہوں میں کون ہوں انی اخلق لکم منتین کہیت تطیر میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے ایک پرندے کی شکل اخلو کو خالق ایخلو کو جس کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا فرمایا میں بناتا ہوں مٹی سے ایسی حیط جس طرح کے پرندے کی ہوتی ہے فَأَنْفُخُ فِيْهِ اور میں اس میں روح پھونکوں گا تو کیا ہوگا فَيُقُونُ تَعِرًا وہ پرندہ بن جائے گا قرآن مجید نے جو سورہ حج میں کہا تھا کہ من دون اللہ ساری پارٹی اکٹھی ہو جائے تو مکھی بھی نہیں بنا سکتی اور ادھر قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے ایک ایسی علیہ السلام یہ شان رکھتے ہیں کہ وہ مٹی کا پرندہ بنا کے پھونکے روح تو وہ اڑنا شروع کر دیتا ہے سورہ حج میں کہا کہ ان کی شان نہیں بتوں کی کہ وہ پرندہ تو کیا مکھی بھی بنا ہے پرندہ تو بڑا ہوتا ہے وہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے اور ایسی علیہ السلام وہ کہتے ہیں کہ میں پورا پرندہ بنا لیتا ہوں فَيُقُونُ تَعِرًا وہ پرندہ بن جائے گا اب قرآن مجید برحان رشید کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے اگر وہاں جو مِن دون اللہ ہے اس میں اگر اللہ والے بھی شامل ہیں تو پھر تو قرآن میں تناقض آ جائے گا قرآن مجید آپس میں ٹکرا جائے گا کہ سترمیں پارے کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی رب والا ہو یا رب کا دشمن ہو کوئی مِن دون اللہ ہو یا بِعِذْنِ اللہ ہو وہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے اور ادھر جو تیسرے پارے میں ہے یہ ہے مکھی تو کیا وہ پرندہ بھی بنا لیتے ہیں آپس میں ٹکرا ہو جائے گا کہ تیسرا پارہ کچھ کہتا ہے اور جو ستارمہ پارہ ہے وہ کچھ کہتا ہے لیکن پورے قرآن پر ہمارا ایمان ہے اور وہ ایمان اسی صورت میں بچ سکتا ہے کہ جب یہ مانا جائے کہ وہ ستارمہ پارے کے اندر جو مِن دون اللہ ہیں وہ اور لوگ ہیں اور تیسرے پارے میں پرندے بنانے والے اور لوگ ہیں چونکہ وہاں پر سورہ حج کی اندر یہ واضح کہ آگیا تاقید نفی کے ساتھ ہر گز مستقبل کے اندر بھی لَنْ يَخْلُقُوا زُبَابَا وہ کبھی بھی مکھی نہیں بنا سکیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بیان کیا تو یہ نہیں کہا کہ خلق تو میں نے پیدا کیا میں نے بنایا فرمایا اخ لوگ کو میں بنانے کی صلحیت رکھتا ہوں مزارے ہیں جس میں تجدد ہے مطلب ہے اب بنوانا چاہو تو اب بنا دوں گا کل بنوانا چاہو تو کل بنوانا دوں گا پرسو بنوانا چاہو تو پرسو بنا دوں گا اخ لوگ کو میں بنا ہوں گا روح مویں پھونکوں گا فرندہ بن جائے گا لیکن فرما بے ازن اللہ بنے گا میرے رب کے ازن کے ساتھ اب قرآن مدید میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے اس واسطے کہ وہ پارٹی جس کا وہاں ذکر کیا گیا وہ ہے رب کے دتکارے ہوئے یہ ہے رب کے پیارے وہ اللہ کی آپوزیشن کے طور پر لوگوں میں متعارف کرائے گئے کہ اللہ کے دشمن ہے یہ ہے رب والے ان کی جن کی مزمت وہاں ہو رہی ہے کہ جنے تم اللہ کے سواب پوچھتے ہو وہ ہیں مشرقین جو رب کے سواب اللہ کے سواب پتھروں کو معبود بنائے ہوئے ہیں اور اللہ کے سواب موردیوں کو معبود بنائے ہوئے ہیں رب زلجلال واضح کر رہا ہے جنے تم نے میرے مقابلے میں معبود بنا رکھا ہے یہ تو کچھ نہیں کر سکتے اور جنے میرا بندہ مانا جاتا ہے وہ بہت کچھ کر لیتے ہیں من دون اللہ کے ساتھ ان اللہ تدعون من دون اللہ رب کے سوا جن کو تم پوچھتے ہو لن یخلق زبابہ یہ ہرگز بکھی بھی نہیں بنا سکیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک طیر بنانے کی بات اپنی کی اخ لوکوں مظہرے ہیں جس میں تجدد ہے جس کے اندر ہر لمحے کی بات ہے فرما آج چاہو تو آج بناوں گا کل چاہو تو کل بناوں گا پرسوں چاہو تو پرسوں بناوں گا ایک چاہو تو ایک بناوں گا ایک ہزار چاہو تو ایک ہزار بنا دوں گا میں بناوں گا نسبت اپنی طرف کی اور نسبت کی خلق کی جس کا معنی پیدا کرنا ہوتا ہے لیکن چونکہ آپ کی طرف نسبت ہے اور ساتھ بیزن اللہ کی قید ہے تو مطلب کیا بنے گا اصل پیدا کرنے والا رب زلجلال ہے یہ حضرت عیسی علیہ السلام کے ہاتھ میں جو برکتیں ہیں سب رب نے عطا فرمائی ہے کوئی دور کی بات نہیں قرآن مجید خود اپنی تفسیر آپ کرتا ہے اگر ان اللہ کے مقبول بندے بھی شامل ہوتے تو پھر یا تیسرا پارا مانا جا سکتا تھا یا ستاروہ پارا مانا جا سکتا تھا اب دونوں کو ماننا لازم ہے مومن ہونے کے لیے تو تب ہی مانا جا سکتا ہے کہ تدعون من دون اللہ میں بتوں کی بات کی جا رہی ہے اللہ کے محبوبوں کی بات نہیں کی جا رہی اللہ کے محبوبوں کی شان یہ ہے رب کے ازن سے مٹی کی مورتی میں پھونک مارتے ہیں ان میں جان آ جاتی ہے پرندہ بند کے اڑنا شروع کر دیتی ہے یہاں اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الزُّبَابُ شَيْعَا لَا يَسْتَنْكِزُوهُ مِنْ اگر مکھی ان سے کوئی چھین کے لے جائے وہ ابن جریر سے لے کر جو سب سے پہلی تفسیر ہے آخری تفسیروں تک یہ ہے کہ جو اوپر بت کے تیل لگا ہوا تھا یا کوئی رنگ لگا ہوا تھا مکھی بیٹھ گئی تیل اٹھا کے لے گئی اب اس میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ مکھی سے اتنا تیل بھی برامد کر سکے باپس نہیں لاسکتا اب یہاں پر یہ آیت جو ولیوں پہ چسمہ کرتے ہیں دکھائیں مجھے پوری کائنات میں اس وقت سے لے کر آج تک کس ولی کا بدن سامنے رکھا گیا ہے جس پہ مکھیاں بیٹھی ہوئی ہو اور مکھیاں اوپر سے تیل چوس رہی ہو اور پھر یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہو کہ جو مکھیاں ان کے بدن پر لگا ہوا تیل چوس کے جار ہی ہیں اللہ کے ولی یہ تیل واپس نہیں لے سکتے ہر ولی خدا اور ہر اللہ کا ولی ان کے بدن کی اوپر قبریں ہیں اور وہ قبروں کے پردے میں ہیں ان کا بدن تو نظر آئی نہیں رہا جب بدن نظر نہیں آ رہا تو مکھی کہاں بیٹھے گی جب نہیں بیٹھے گی تو چھین کیسے سکتی ہے عرب کے اس پورے محول میں میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹھ کر اعلان کر رہا ہوں کسی علاقے میں مکہ شریف کے سوا بھی کسی ولی کا کوئی بدن نہیں تھا کہیں پڑا ہوا کہ جس بدن پر کوئی مکھی بیٹھی ہو اور مکھی نے رنگ چاٹا ہو اور چلی گئی ہو اور قرآن کہہ رہا ہو دیکھو تم اے ایمان والو ان کو اپنا حاجت روا سمجھتے ہو اور یہ تو مکھی کا بھی ہاتھ نہیں پکڑ سکے کہ مکھی کو رو سکتے ہو نہیں نہیں وہاں جن پہ مکھیاں بیٹھی ہوئی تھیں وہ مورتیاں تھیں وہ بت تھے وہ مٹی کے وہ پتھروں کے وہ مختلف دھاتوں کے ان کی ہاتھ پاؤں بنے ہوئے تھے ان کے چہرے بنے ہوئے تھے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کو احسن تقویم کہا جاتا ہو ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کو خلق اللہ ہو آدمہ اللہ سورہ کی کہا جاتا ہو ان میں سے کوئی بھی انسان کا لائک نہیں تھا کہ جس کو رب زلجلال نے اپنی تخلیق کا شاکار بنایا ہو وہ سارے انسانوں کے گھڑے ہوئے وہ دیوتے تھے ان پر مکھیاں بیٹھی ہوئی تھیں جو اللہ کا ولی ہے یہ انسان کا گھڑا ہوا نہیں رب کا بنایا ہوا ہوتا ہے کہیں بدن نہیں تھا دیکھو کتنی اندھیر نگری اللہ کا ولی تہے مزار ہے اوپر قبر ہے قبر کے نیچے وہ آرام فرما ہے وہاں مکھی کے جانے کی گنجائش ہی نہیں ہے مکھی کی رسائی نہیں ہے وہاں مکھی جائی نہیں سکتی پہلے مکھی پہنچے جائے بیٹھے کچھ چھینے چھین کے نکلے تو پھر یہ بولے کہ دیکھو تمہارے ولی سے مکھی چھین کے لے گئی اور وہ کچھ لے نہیں سکے رب زلجلال نے اس لیے تو ایمان بالغیب کی شان رکھی ہے اور اس لیے تو اس اسلام میں یہ پہچان رکھی ہے کہ بندوں کے گھڑے ہوئے اور ہوتے ہیں اللہ کے بنائے ہوئے اور ہوتے ہیں یہ جو بندوں کے گھڑے ہوئے ہیں جن کو لوگ معبود مان لیتے ہیں جن کو لوگ اپنا مسجود مان لیتے ہیں اور بدھ سامنے پڑے ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے جنہیں رب نے بنایا ہے اور جنہیں رب کا بندہ مانا جاتا ہے معبود نہیں مانا جاتا الہ نہیں مانا جاتا ان کے جسموں میں اللہ ایسی طاقت اتا فرماتا ہے وہ دنیا کے ایک کنارے پہ بیٹھتے ہیں دوسرے کنارے پر اپنے ہاتھوں سے تصرف کر لیتے ہیں اس پر آیاتِ قرآن ابھی میں پیش کرتا ہوں لیکن جن لوگوں نے یہ وطیرہ بنایا ہے اس آیت کے پڑھنے کا لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِجْتَمَعُوْلَ وَإِنْ يَسْلُبْهُ مُسْلُبَابُ شَيْعَ لَا يَسْتَنْكِزُهُ مِنْ روزانہ پڑھتے ہیں آج تک انہیں سوچ نہیں آئی کہ ہم جس لفظ کو پڑھ رہے ہیں اس کا مصداق تو اس پورے محول میں کوئی نہیں ہے پاکستان کے کس علاقے میں کسی ولی کی جو جسم تھا اس کو وہ مثالہ لگا کے رکھ دیا گیا ہو اور مکھیاں بیٹھی ہوئی ہو اور ماننے والے پھر ان کو معبود مانتے ہو اور پھر یہ آیتیں پڑھی جائیں کتنا بڑا ظلم ہے اللہ والوں کے جسم یوں کسی نے بت بنا کے نہیں رکھے نہ ان پر کوئی مکھی بیٹھتی ہے اور نہ انہیں کوئی معبود مانتا ہے ہم جتنی شان والا بھی مانیں ہم پھر بھی ان کو رب کا بندہ مانتے ہیں اور ان کے بارے میں یہ آیت نہیں اتری اس محول میں بھی پوری عرب دنیا میں اور پوری کائنات کے اندر کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کی ایسی مقبولیت تھی اور سامنے بدن موجود تھا اور لوگ جا کے سجدے کر رہے تھے اور معبود مانا ہوا تھا اور اللہ نے آیت نازل کر کے لوگوں کو روکا تھا نہیں نہیں وہاں وہ بت تھے مشرق جن کی پوجا کرتے تھے اور ان کے بدن سامنے نظر آ رہے تھے ان پر مکھیاں بیٹی ہوئی تھیں اور ان کی پرستش کی جا رہی تھی خالق کائنات جللہ جلالوں نے واضح کیا لوگو یہ تمہارے معبود کچھ نہیں کر سکتے میرے بندے بھی بہت کچھ کر لیتے ہیں اب یہاں پر جس وقت بیان کیا رب زلجلال نے فرما قدر اللہ حق قدرہی یہ لوگ جو بتوں کو لے کے بیٹھ گئے ہیں انہیں رب کی قدر کا پتہ ہی کوئی نہیں انہیں سوچ ہی نہیں کہ رب کی شان کیا ہوتی ہے رب کا مقام کیا ہوتا ہے فرما ان اللہ لقوی عزیز بے شک رب قوی ہے رب عزیز ہے قوی کا منع قوت والا عزیز کا منع غلبے والا تو اللہ نے فرمایا یہ جو تمہارے ہیں جن کی تم پوجہ کرتے ہو یہ قوی نہیں ہے اور رب قوی ہے یہ قوی نہیں اور رب قوی ہے یہ عزیز نہیں اور رب عزیز ہے اب خالقِ کائلات جللہ جلالہو نے من دون اللہ کے اندر جن کا یہاں ذکر کیا اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کمزور کہا اور آپ نے آپ کو قوی کہا اور دوسرے مقام پہ رب بولا آپ نے آپ کو قوی کہا آپ نے بندوں کو بھی قوی کہہ دیا یہاں فرمایا دعوف الطالب والمطلوم یہ پوجہ کرنے والے بھی کمزور ہیں جن کی پوجہ کر رہے ہیں وہ بھی کمزور ہیں ان میں کچھ نہیں وہ تو مکی سے اپنے حق نہیں چھین سکتے لے سکتے واپس لیکن رب کے بندہ ہو اس کی شان کیا ہے رب زلجلال نے خود اس کی شان کو بیان کرتے ہوئے اس کے اوپر لفظ قوی کا قرآن مجید برحان رشید میں اطلاق کیا ہے جس طرح کے سورہ نمل میں موجود ہے حضرت سلمان علیہ السلام وہ بیت المقدس اور سبا کا جو فاصلہ تھا دو مہینے کی مسافت تھی سبا سے تخت اٹھانا تھا اور بیت المقدس پہنچانا تھا تو کہا ایوکم یا تینی بیار شیہا قبل ایاتونی مسلمین کون ہے جو اس بلکیس کے تخت کو اٹھا کے لے آئے اس کے آنے سے پہلے پہلے قال ایفریت من الجن ایک بڑے پاورفل جن نے کہا آنا آتی کبھی میں لاؤں گا قبل ان تکوم من مقامک تمہارے اپنی جگہ اٹھنے سے پہلے اور میں کون ہوں اللہ کہتا ہے کس نے کہا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَا قَوِيٌّ عَمِينٌ میں قوت والا ہوں میں قوت رکھتا ہوں میں یہ کام کر سکتا ہوں اب یہ دور سے مدد کروانی تھی اور جس نے کرنی ہے قرآن کہتا ہے وہ قوی ہے وہ کمزور نہیں ہے اس کے اندر قوت موجود ہے لیکن ایک وہ قوی ہے جو اس سے بھی بڑا قوت والا نکلا واصف بن برخیہ انہوں نے کہا میں بھی حاضر ہوں قَالَلَّذِي اِنْدَوْ عَلْمُ مِنَ الْكِتَابِ آنَا آتِي كَبْهِ قَبْلَئِ يَرْتَدَّ عَلِيْكَ تَرْفُقْ یہ تمہاری کھلی آنکھ بند ہونے سے پہلے میں وہ تخت اٹھا کے لے آؤں گا تو جو مجلس بدلنے سے پہلے لائے قرآن کہتا ہے وہ قوی ہے اور جو آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آئے وہ کتنا بڑا قوی ہوگا اب پتا چلا اِنْدَوْ عَلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ اے بندہ مگر قرآن کہتے سے قوی کہنا ہے اے بندہ مگر اسے قوی کہنا ہے پوچھا بت کو پھر اسے قوی نہیں کہنا تو پتا چلا من دون اللہ میں اگر اللہ والے ہوتے تو ان کو قوی نہ کہا جاتا وہاں پر رب نے کہا میں قوی ہوں تمہارے بت قوی نہیں ہے اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرما میرے بندے بھی قوی ہیں اگر من دون اللہ کی لسٹ میں یہ بندے بھی شمار ہو چکے ہوتے قرآن ان پر قوی بھی قوی کا لفظ استعمال نہ کرتا رب زلجلال نے استعمال کر کے یہ بتایا ہے من دون اللہ والی پارٹی اور ہے اور بیزن اللہ والی پارٹی اور ہے اس مقام پر اس چیز کو بھی بطور خاص ذہن میں رکھیں قرآن مجید برحان رشید میں من دون اللہ کی وضاحت کے لیے دوسرے مقامات میں بھی اس چیز کو سامنے رکھا گیا اور مختلف صفات کے ذریعے اللہ نے واضح کیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو من دون اللہ کی زمرے میں آتی ہے اور کون سی چیز ہے جس کو من دون اللہ کی زمرے میں شمار نہیں کیا جا سکتا اس سلسلہ میں رب زلجلال ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِیرِ جن کی تم رب کے سوا پوجا کرتے ہو وہ کتمیر کے بھی مالک نہیں ہے بڑی تو چیز بڑی رہ گئی کتمیر کے بھی خجور کے حلقے سے چھلکے کو کتمیر کہا جاتا جن کی تم رب کے سوا پوجا کرتے ہو وہ کتمیر کے بھی مالک نہیں ہے یہ اللہ نے مشرقین کو کہا یہ سورہ فاطر کے اندر رب زلجلال کا فرمان ہے پرائت نمبر تیرہ ہے اب یہاں سے پتا چلا جو من دون اللہ ہے وہ کتمیر کا بھی مالک ہے بولو کتمیر کا بھی مالک ہے جو من دون اللہ ہے وہ کتمیر کا بھی مالک ہے نہیں ہو سکتا اب دوسری طرف جو اللہ والے ہیں ان کی شان کیا ہے وہ محشر کا دن جس دن سب کے ملک ختم ہو چکے ہوں گے رب زلجلال فرماتا ہے اس دن بھی میرے محبوب کچھ چیزوں کے مالک بن کے نظر آ رہے ہوں گے جو من دون اللہ والی پارٹی تھی اس کے بارے میں کہہ دیا ما یم لکون من کتمیر وہ کتمیر کے بھی مالک نہیں ہے لیکن جو مقام اللہ والوں کا ہے کتنا واضح مقام ہے قرآن مجید برحان رشید کی سورہ زخرف کے اندر یہ آیات اور ان کا مضمون موجود ہے اور بڑی توجہ کے ساتھ فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے خالق کائنات جلل جلالہو ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ وَلَا يَمْلِكُ نَحِمْ مَالِكُ جو کے مالک ہیں پہلے ہے لا پھر ہے اللہ یہ جو تم کلمہ اسلام پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ نہیں کوئی مابود مگر اللہ لا سے نفی ہوئی اللہ سے اس بات ہوا جیسے کہتے ہو وَلْعَسْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ بے شک ہر ہر انسان گھاٹے میں ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا مگر وہ گھاٹے میں نہیں جو ایمان لے آئے اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ ہر ہر انسان کی پہلے بات ہوئی لیکن پھر ان میں سے کچھ انسانوں کو نکال لیا گیا اب جنہیں نکالا گیا اب انہیں گھاٹے کا تانہ کوئی دے سکتا جنہیں نکالا گیا وَلْعَسْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ اللہ فرماتا ہے محبوب تمہارے اہد نبوت کی قسم بے شک ہر انسان خسارے میں ہے مگر وہ خسارے میں نہیں ہے جو ایمان لیا ہے جنہوں نے نیک کام کیے حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے اب یہاں سے پتا چلا کہ قرآن مجید کا ایک انداز ہے استثناء اللہ کے ساتھ کیا جاتا ہے اور استثناء کی دو قسمیں ہیں کبھی استثناء ہوتا ہے متصل اور کبھی ہوتا ہے منفصل اللہ سے جسے باہر نکالا جا رہا ہے اگر وہ اسی جنس سے ہے جن کا پہلے ذکر ہے تو پھر استثناء متصل ہوتا ہے اور اگر اللہ سے جس کو باہر نکالا جا رہا ہے اس کی پہلے والی جنس نہ ہو جدا ہو تو پھر استثناء منفصل ہوتا ہے اب جب یہ کہا گیا بے شک ہر ہر انسان خسارے میں ہے مگر وہ خسارے میں نہیں جو ایمان لائے تو اب اللہ سے پہلے بھی انسانوں کا ذکر ہے اور اللہ کے بعد بھی انسانوں کا ذکر ہے تو کون سے استثناء ہوا متصل اگر یہاں پر اللہ کے بعد فرشتوں کا ذکر ہوتا تو پھر استثناء ہونا تھا منفصل کہ ہر انسان خسارے میں ہے مگر جو فرشتیں وہ خسارے میں نہیں ہیں اب استثناء منفصل ہونا تھا لیکن جو قرآن مجید میں ہے وہ استثناء متصل ہے تو دونوں طرح کے استثناء قرآن مجید میں موجود ہیں کبھی استثناء متصل ہوتا ہے کبھی استثناء منفصل ہوتا ہے جب متصل ہو اللہ کے بعد اس کا ذکر ہو اس کو پہلے اللہ کے پہلے والی جماعت میں شامل کیا جاتا ہے اور پھر نکالا جاتا ہے اور اگر منفصل ہو تو پھر شامل ہی نہیں ہوتا ویسے اس کو جدا طور پر ذکر کر دیا جاتا ہے یہ اللہ کا مختصر سا مطلب اپنے زیر میں رکھنا ہے اب اس آیت کو سنو وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاَاتَ اللہ فرماتا ہے کہ جن کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں رب کے سوا وہ شفاعت کے مالک نہیں ہیں وہ شفاعت کے مالک وہ شفاعت کے مالک اب لفظ مالک ہے نا اللہ کے بعد جو نکالا جائے گا اس کے ساتھ مالک بولنا پڑے گا اللہ کے بعد جس طرح وہاں تھا نا کہ ہر ہر انسان گھاٹے میں ہے مگر فلان گھاٹے میں نہیں وہاں گھاٹے کا لفظ پھر استعمال کرنا پڑا ہر ہر انسان خسارے میں ہے مگر فلان خسارے میں نہیں ایسے ہی کہا جن کی یہ مشرقین مکہ پوجا کرتے ہیں وہ شفاعت کے مالک نہیں اللہ من شاہدہ بالحق فرمایا میرے نبی جو حق کا اعلان کرنے والے ہیں وہ شفاعت کے مالک ہیں اللہ کے ساتھ استثناء کیا جا رہا ہے اللہ کے ساتھ استثناء کیا جا رہا ہے اللہ من شاہدہ بالحق جس نے حق کی شہادت دی ہے جو حق والا ہے اسے شفاعت کا مالک ماننا پڑے گا وہ شفاعت کا مالک ہے تو پتا چلا رب زلجلال نے تفریق کر دی ہے کچھ شفاعت کے مالک ہیں اور کچھ شفاعت کے مالک نہیں ہیں شفاعت کے مالک وہ نہیں ہیں جن کی مشرق پوجا کرتے ہیں جنہیں محبود بنا لیا گیا ہے فرما جہاں تک میرے محبوبوں کی بات ہے میں نے خود ان کو شفاعت کا مالک بنا دیا ہے یہاں دونوں استثناء بن سکتے ہیں متقدمین مفسرین سے لے کر آج تک متصل بھی بن سکتا ہے منفصل بھی بن سکتا اگر ذکر ہے پہلے بلا یم لکل لزینا ید اونا من دونی رب کے سوا جو پوجتے ہیں اگر پوجنے والوں سے مراد ہو مشرقین مکہ عیسائیوں یہودیوں کے علاوہ علاوہ تو پھر مطلب کیا ہوگا پھر اللہ من شاہدہ بالحق یہ استثناء منفصل ہوگا پھر محبوبوں کا پہلے ذکر ہی نہیں کیا گیا من دون اللہ میں من دون اللہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا گیا من دون اللہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا گیا فرما جن کو مشرق پوجتے ہیں وہ شفاعت کے مالک نہیں مگر میرے عیسیٰ کو مت سمجھنا ایسے وہ شفاعت کے مالک ہیں اب استثناء منفصل ہوگا کیونکہ پہلے جن کا ذکر ہے من دون اللہ والی پارٹی ان کو ذکر میں بھی رب نے حضرت صلی اللہ علیہ السلام کو ان میں شامل نہیں کیا ایک ہے شامل کر کے نکالنا ایک ہے سرے سے شامل ہی نہ کرنا ہمارا مسلک دونوں دنیا دوں پہ سچا ہے جھوٹا وہ مسلک ہے جو آج تک اللہ والوں کو من دونی میں شامل کیے ہوئے ہیں قرآن نے اتنی دیر تک اللہ کے بولنے تک شامل کیا اور پھر نکال لیا اور ایسا تو خود اللہ کو بھی لا الہ میں شامل کیا لا الہ کوئی الہ نہیں اللہ مگر اللہ وہاں نفی کر کے پھر اس بات کیا گیا اگر یدعونہ سے مراد صرف مشرقین مکہ ہے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کی کچھ بگڑے ہوئے لوگ اپنے طور پر بندگی کر رہے تھے رب ذل جلال نے ان کو یہاں مندونی میں شامل ہی نہیں کیا اور اللہ سے ان کا بیان کر دیا رب بتو اللہ کے دربار میں شفاعت کے مالک نہیں ہیں مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتو کے ساتھ نہ ملانا ان کو شفاعت کا مالک بنا دیا گیا ہے اور اگر یدعونہ میں مرادوں سارے بگڑے ہوئے لوگ خواہ وہ مشرقین مکہ ہوں خواہ وہ یہودی ہوں خواہ وہ عیسائی ہوں جنہوں نے شرک شروع کر دیا تھا تو اللہ فرماتا ہے بگڑ یہ گئے میرے بندوں کا جس میں کوئی قصور نہیں ہے اب جن کی عبادت کی جاتی رہی وہ دو قسم کی ہو گئے ایک ہے بت جن کو مشرق پوچھتے ہیں دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ جن کے بعد یہودی عیسائی بگڑ کر ان کو ابن اللہ کہنے لگے اور ان کے بارے میں اپنے عقائد گھرنے لگے رب ذل جلال نے فرما دیا اللہ من شاہدہ بالحق وہم یعلمون فرما یہ میرے عیسیٰ کو اگر بدبختوں نے مابود بنا لیا ہے اس میں عیسیٰ کی شان نہیں گٹے گی ہم قیامت کے دن پھر بھی ان کو سچوں کا سفرشی بنا دیں گے جس نے کسی کو مابود بنا وہ تو مشرق ہو گیا وہ تو مارا گیا اب آگے جنہیں بنایا جا رہا ہے اس وقت جب قرآن اترا تھا تو اس سے پہلے مشرقین بتوں کو بنا رہے تھے عیسیٰ یہودی اپنے اپنے انبیاء کے بارے وہ تسلیس کے قائل ہو گئے کہ تین الہ ہیں مان لیا ان کو معبود اب رب ذل جلال نے فرمایا یہ ان کے ماننے سے ان کے سٹیٹس میں کوئی کمی نہیں آئی وہ تو اللہ کے بندے بنے رہے اور بندے ہونے کا قول کیا لہٰذا خالق کائنات نے فرما دیا جن کو مشرق پوجھتے ہیں ان کی میرے دربار میں کوئی فیلیو نہیں ہے اور جو میرے مقبول بندوں کے بارے میں غلط عقیدے کی بنیاد پر انہوں نے اپنا معبود بنا لیا فرما ان معبود بنانے والوں کو بھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا لیکن جو مقبول بندے جن کو میں نے شان دی ہے فرما انہیں میں یہ شان دوں گا کہ وہ قیامت کے دن بھی شفاعت کے مالک قرار پائیں گے اب اس مقام پر اگر اس کیا ہوئے ترجمے پر کسی کو اتراز ہے تو میں چند تراجم آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں جس سے یہ پتا چلے گا جو قرآن دوسرے مقام پر کہہ رہا ہے کہ رب کے دربار کا میں شفاعت کا کوئی مالک نہیں ہے اس سے مراد بت ہیں اس سے مراد اللہ والے نہیں ہیں اور جو مالک بنا رہا ہے تو یہ اللہ والوں کو بنا رہا ہے اور اگر دونوں پارٹیاں ایک ہی ہیں اللہ والے اور بت تو پھر کیا مطلب بنے گا پھر قرآن اپس میں ٹکرا جائے گا قرآن میں تاروز آ جائے گا رب زلجلال فرماتا ہے میں نے اپنے کسی منکر کو سفارش کا مالک نہیں بنایا میں نے اپنوں کو سفارش کا مالک بنا دیا ہے آگے یہ تہشدہ بات ہے کہ وہ کسی کافر کی سفارش نہیں کریں گے کسی مشرق کی سفارش نہیں کریں گے سفارش کریں گے تو مومن کی کریں گے جو گناہگار تھا جہنم میں چلا گیا لیکن سفارش کا مالک رب نے بنا دیا ہے اپنوں کو جن کو ماننے والے معبود نہیں مانتے اللہ کا بندہ مانتے ہیں لیکن یہ شان ان کی جدہ ہے اور لوگ مالک نہیں ہیں اللہ نے ان کو اپنے دربار میں سفارش کا مالک بنا دیا ہے اس آیت کا ترجمہ فتح محمد جلندری نے جو کیا وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعِ اِلَّا مَنْ شَاهِدَ بِالْحَقْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور جن کو یہ لوگ خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ سفارش کا اختیار نہیں رکھتے ہاں جو علم و یقین کے ساتھ حق کی گواہی دیں وہ سفارش کر سکتے ہیں وہ سفارش کر سکتے ہیں یہ ہے اختیار وہ سفارش کون کر سکتے ہیں جو علم و یقین کے ساتھ حق کی گواہی دیں وہ سفارش کر سکتے ہیں وہ سفارش کر یہ ہے جن کو اختیار ہی دیا کر سکنا اختیار ہوتا ہے وہ سفارش کر سکتے ہیں تو قرآن کی اس آیت میں ان لوگوں کو ماننا پڑا کہ جنہیں رب نے اپنا بنایا جن کو حق بات کا پتہ ہے وہ اللہ کے دربار میں سفارش کر سکتے ہیں اور جن کو مابودان باطلا وہ بتوں کے پجاریوں نے اپنا سفارشی بنا رکھا ہے رب زلجلال فرماتا ہے جو مندون اللہ کی پارٹی ہے وہ تو کتمیر کے بھی مالک نہیں خجور کی چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے اور جو میرے ہیں میں نے انہیں شفاعت کا بھی مالک بنا دیا ہے اس ترجمے میں اگرچہ اس نے جہاں پوجنے کا لفظ تھا وہاں گڑ بڑھ کی اور پکارنے کا لفظ استعمال کیا لیکن یہ کہنا پڑا ہاں جو علم و یقین کے ساتھ حق کی گواہی دیں وہ سفارش کر سکتے ہیں یہ ہے قرآن جو بتا رہا ہے کہ اگر اللہ کے دربار میں بت اور اللہ کے ولی دونوں ایک جیسے ہوتے تو پھر جیسے بت نہیں کر سکتے ایسے ولی بھی نہ کر سکتے لیکن قرآن کہتا ہے بوت نہیں کر سکیں گے اور ولی کر سکیں گے تو پتہ چلا وہ جو رب زلجلال نے کہا تھا وَالَّذِينَ تَدُونَ مِنْ دُونَهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ كِتْمِيرِ اس مِنْ دُونَهِ میں نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی نبی ہے کیونکہ اگر یہ مانوں گے تو پھر سورہ زخر والی آیت کا انکار لازم آ جائے گا وہ بتا رہی ہے اللہ کے دربار میں ولی بھی مالک ہے سفارش کا اور نبی بھی مالک ہے سفارش کا ایک طرف کہاں مالک نہیں دوسری طرف تہاں مالک ہے تو یہ آپس میں تضاد آ جائے گا قرآن کے قرآن انہیں کی دلیل کیا ہے کہ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے اور تضاد تب نہیں ہوگا جب مِنْ دُونِ اللَّهِ سے مراد بت ہوں گے اور یہ دوسری طرف جو مراد ہے یہ اللہ کے مقبول بندے ہوں گے ایسے ہی عبد الماجد دریابادی نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ کہا ہاں جن لوگوں نے حق کا اقرار کیا اور وہ تصدیق بھی کرتے ہیں وہ البتہ سفارش کر سکیں گے تو پتہ چلا وہ تو نہیں کر سکیں گے اور اللہ والے کریں گے جن آیات کے اندر نفی کی گئی ہے کہ کوئی سفارش نہیں کر سکے گا کوئی سفارش نہیں کر سکے گا وہ مِنْ دُونِ اللَّهِ پارٹی ہے وہ سفارش نہیں کر سکیں گے اور جہاں صرف سفارش کرنے نہیں مالک کا لفظ بول دیا گیا ہے تو وہاں بتا دیا گیا کہ یہ وہ ہیں جنہیں اللہ نے خود شفاعت کا مالک بنا دیا ہے اے سلسلہ میں یہ بات ذہن میں رکھیں کچھ چیزیں اللہ ان کی نفی کرتا ہے نفی غیروں سے کرتا اپنوں سے نہیں کرتا اب دیکھ لو عزت کی رب نے نفی کی کیا کہا اِنَّا لِزَّتَ لِلَّهِ جَمِعَى عزت ساری کس کی ہے سارے بولو عزت کس کی ہے تین چار مرتبہ قرآن میں آیا عزت کس کی ہے اب تم میں سے کوئی بندہ عملاً اس چیز کو مانتا ہے تم تو کہتو عزت میری بھی ہے میں عزت والا آدمی ہوں تم کہتو عزت میرے بھائی کی بھی ہے عزت میرے باپ کی بھی ہے عزت جو ہے وہ میرے استاز کی بھی ہے تو قرآن جو کہہ رہا عزت ساری اللہ کی ہے اس کے ہوتے ہوئے تم بھی عزت والے بنو تو خیال کبھی نہیں آیا کہ ہم نے شرک کا اعتقاب کیا کہ رب بھی عزت والا ہوا ہم بھی عزت والے ہوں اللہ کہتا ہے عزت بے شک ساری اللہ کی ہے ایک فیسد بھی کسی اور کی نہیں ایک فیسد کا کروڑمہ اس سے بھی کسی اور کی نہیں تو پھر تم عزت والے کیسے بنے ہوئے ہو عزت ساری اللہ کی ہے اور اس کے باوجود تم بھی عزت والے ہو اور ایمان میں کوئی فرق نہیں آیا کیوں عزت ساری اللہ کی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کسی کو دیتا نہیں ساری اللہ کی کا مطلب یہ ہے کہ جسے دیتا ہے وہ ہی دیتا ہے جسے دیتا ہے وہی دیتا ہے جب منافق بیٹھے جا کے ابو جال کے دیرے پہ اللہ نے فرمایا وہاں عزتیں لینے جاتے ہیں عزتیں تو میرے پاس ہیں تو یہ کہہ کہ انہیں کہاں بلایا اور وہ عزت ابو جال کے دیرے سے نہیں عزت محمد عربی کے دیرے سے ملے گی اب دیکھو نا کتنی واضح نفی کی تھی عزت ساری اللہ کی ہے اور اس کے باوجود پتا چلا اللہ کی بھی ہے اللہ کے بندوں کی بھی ہے شرک نہیں بنا مطلب کیا بنا اللہ کی عزت ہونے کا مطلب یہ ہے جسے دیتا ہے وہی دیتا یہ مطلب نہیں کہ جیسے عبادت ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں تو اللہ کے سوا کسی کی عزت بھی نہیں حالانکہ حصر تھا پتا چلا رب اوروں کی نفی کرنا چاہتا ہے اپنوں کا اس بات کرنا چاہتا ہے ابو جال کی نہیں عطبہ کی نہیں شہبہ کی نہیں عبداللہ بن عبی بن سلول کی نہیں اللہ کی بھی ہے اللہ کی رسول اللہ السلام کی بھی ہے حضرت صدیق اکبر کی بھی ہے حضرت فاروق عاظم کی بھی ہے حضرت عثمان غنی کی بھی ہے حضرت مولا علی کی بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم تو قرآن پڑھنے کا ایک سلیکہ ہے جسے پتا چلتا ہے کہ رب زل جلال گفتگو کیسے فرماتا ہے اب یہاں تین بار کا ساری اللہ کی ہے تو یہ جی مطلب نہیں تھا کہ میرے نبی کی نہیں یا کسی بندے کے والدہن کی نہیں نہیں فرمایا دشمنوں کی نہیں اور جو میرے ہیں میں نے خود ان کو عزتیں دیئے کہ آگے عزت بانٹ بھی سکتے ہیں ایسے ہی فرمایا قل للہ شفاعت جمیعہ اور یہ ساری شفاعت اللہ کی ہے ساری شفاعت ساری شفاعت اللہ کی ہے اب اس سے رب کا مطلب کیا تھا کہ میرے نبی بھی شفاعت نہیں کر سکیں گے کہ اللہ کی شفاعت نہیں مطلب یہ تھا کہ بوت پرستوں کے بوتوں کی کوئی شفاعت نہیں انہیں یہ اختیار نہیں دیا اور اپنوں کو دیا من ذل اللہ یشفہ اندو اللہ بھی اذنی شفاعت کریں گے اذن کے ساتھ کریں گے اذن کے ساتھ کریں گے اللہ من شاہدہ بالحق خود سفارشی ثابت کر دیئے بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے عشر کا دن ہوگا ہمارے نبی علیہ السلام سجدے میں سار رکھیں گے اللہ فرمائے گا یا محمد عرفہ راسک سار اٹھاؤ کل تسمہ بولو سنا جائے گا سلطو تا مانگو دیا جائے گا تو نبی علیہ السلام سار اٹھائیں گے ایک چلو بھریں گے کروڑوں کو جہنم سے نکال کے جنت اتا فرما دیں آیت سچی ہے کہ شفاعت ساری اللہ کی ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ والے نہیں کر سکیں گے ساری اللہ کی ہے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے دشمن جو بوت ہیں ان کے پاس یہ اختیار نہیں یہ اللہ کے پاس ہے آگے جسے چاہیتا فرما دیتا ہے یہاں تک فرما ایوہ سکت المراغم نا تمام بچہ جو پورا بنا بھی نہیں تھا اور حدثہ ہو گیا اس کو ولادت سے پہلے ہی حمل ضائع ہو گیا نا تمام تھا تو میرے نبی علیہ السلام فرماتا ہے جنت کے دروازے پہ وہ بھی کھڑا ہوگا اور اپنی امی کو اپنے نافع سے باندھ کے جنت میں لے جائے گا شفاعت ساری اللہ کی ہے مگر اللہ جسے چاہتا ہے اس کو شفاعت کا مالک بنا دیتا ہے اگر من دون اللہ کا مطلب جو ان لوگوں نے گھڑا ہوا ہے صحیح ہوتا تو پھر تو درجن و آیات کا انکار لازم آ جائے گا ایک صحیح مانو گے دوسری پر ایمان جوہاں ختم ہو جائے گا یہاں لسنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ من دون اللہ میں جہاں پہلے ذکر ہے کہ وہ لوگ پوجا کرتے ہیں من دون اللہ کی اس میں ایک مقام بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں من دون اللہ کے اندر بتوں کے ساتھ ولیوں کو شامل کیا گیا ہو اور پھر نکالا نہ گیا ہو یہاں اس انداز میں ہے جہاں استثناء ہے وہاں ویسے ہی نکال کے بیان کر دیا ہے اور جہاں استثناء نہیں ہے وہاں واضح کر دیا ہے کہ یہ بات بتوں کی ہے یہ بات اللہ والوں کی نہیں ہے اللہ والے وہ ہیں کہ جن کے ناتمام بچے بھی سفارج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اب یہ آیتِ کلیمہ جو میں نے تمہارے سامنے پڑھی صرف اس کی تفسیر اس کا ترجمہ جو تفسیر جامع البیان جو اس امت میں سب سے پہلی تفسیر لکھی گئی اور سند کے ساتھ ہر بات کو واضح کیا گیا اس میں امام ابن جریر تبری کی یہ جو تین سو دس ہجری میں جنہیں کا بھی سال ہے پہلے متفرق اقوال موجود تھے مستقل سند کے ساتھ معصور تفسیر یہ پہلی تفسیر ہے جس میں انہوں نے اس آیہ کریمہ کا بیان کرتے ہوئے تفسیر کے ساتھ یہ ذکر کیا کہ جو لفظ میں نے بولے ہیں مالک ہونے کے میں نے اپنی طرف سے نہیں بولے وہ لفظ قرآن نے بولے ہیں اور یہاں سے یہ بھی بتا چاہے گا یہ اتنی عید پڑھنے میں بغز نبی ظاہر ہوگا آگے اللہ ماشاءاللہ بھی پڑھنا پڑے گا سرکار فرماتے ہیں میں اپنے طور پر تو مالک نہیں رب کے بنانے سے مالک ہوں اب یہاں پر بھی وہ اللہ موجود ہے اس مقام پر انہوں نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے کیا لکھا کہتے ہیں انہم یملکون الشفاعت اندہو بیزن ہی لہم بہا یملکونہ کا لفظ بولا اللہ کے ولی اللہ کے نبی من شہدہ بالحق میں جو بھی آ گیا ہے رب جسے چاہے گا اس کو مالک بنا دے گا لفظ مالک بولا گیا ہے اللہ ان کو سفارش کا مالک بنا دے گا اللہ ان کو سفارش کا اختیار عطا فرما دے گا اور دوسرے مقام پر انہوں نے کہا فَأَسْبَتَ جَلَّ سَنَاؤُهُ لِلْمَلَائِكَتِ وَعِسَى وَعُزَيْرَ أَسْبَتَ مِلْكَهُمْ مِنَ الشَّفَاعَاتِ أَسْبَتَ مِلْكَهُمْ مِنَ الشَّفَاعَاتِ چونکہ آیت میں یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ جو پوجہ کرنے والے ہیں الہ ماننے والے ہیں جہودی ہو عیسائی ہو مشرقین مکہ ہو فرما رب زلجلال واضح کر رہا ہے پوجہ کرنے والوں کا جو عمل ہے وہ تو جہنمیوں کا اپنی جگہ رہا جہاں تک میرے مقبولوں کی بات ہے اَسْبَتَ مِلْكَهُمْ رب نے ثابت کیا کہ فرشتے بھی سفارش کر سکتے ہیں میں نے ان کو مالک بنا دیا ہے حقیث علیہ السلام بھی کر سکتے ہیں میں نے ان کو مالک بنا دیا ہے حضرت عزیر علیہ السلام بھی کر سکتے ہیں میں نے ان کو مالک بنا دیا ہے اگر کچھ گمراہوں نے فرشتوں کو معبود بنا لیا کچھ گمراہوں نے عزیر علیہ السلام کو معبود بنا لیا کچھ گمراہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو معبود بنا لیا ان کا عمل ان کے خاتے میں جائے گا وہ جہنمی بنے فرما ان کی شان کم نہیں ہوگی میں نے پھر بھی ان کو شفاعت کا مالک بنایا ہوا ہے اور کریں گے صرف ایمان والوں کی مشرق کی سفارش نہیں کریں گے کافر کی سفارش نہیں کریں گے اب یہ ہے مالک بنایا اور دوسری جگہ میں کہا ما یملکون من کتمیر وہ تو چھلکے کے بھی مالک نہیں سفارش تو بات ہی بہت بڑی ہے اب یہ دونوں آیات اکٹھی تب مانیا سکتی ہیں والذین تدعون من دونہی میں جو دونہی ہے اس سے مراد بت ہے اس سے مراد اللہ کے ولی نہیں ہے اس سے مراد اللہ کے نبی نہیں ہے اللہ من شاہد بالحق اس سے مراد اللہ کے نبی ہے اس سے مراد اللہ کے ولی ہے اب دونوں آیات کو سمجھ نہ ہو تو پھر سنی کا عقیدہ اختیار کرنا پڑے گا کہ جو نفی کی گئی ہے وہ بتوں کی کی گئی ہے جو قرآن کہتا ہے کہ میں نے مالک بنا دیا ہے بتوں کو سفارش کا مالک نہیں بنایا اپنے بندوں کو سفارش کا مالک بنا دیا ہے قرآن مجید ورحان رشید کا یہ مقام دافت فکر ہے اور میں بھول میں نہیں بیان کر رہا میں پوری ذمہ داری سے بیان کر رہا مجھے یقین ہے سورج مغرب سے تلو ہو سکتا ہے اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا دو چیزیں مقابلے کی قرآن بیان کر رہا ہے جن کی تم پوجہ کرتے اور اب کے سوا وہ تو چھلکے کے بھی مالک نہیں اور ادھر کیا فرور جو میرے ہیں میں نے تو ان کو شفاعت کا بھی مالک بنا دیا ہے آیت ہے قرآن مجید کی اور تراجم میں نے ان کے بھی پیش کر دیئے اور جو ڈنڈی مارے تو ان کی اپنی مرضی ہے جو شروع سے تفسیر آ رہی ہے اور جو صحابہ نے سمجھی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ استصلاح کیا جا رہا ہے خواہ مقتصل ہو خواہ منفصل ہو ایک میں یہ ہوگا کہ پہلے مندونی میں شامل کیا اللہ سے نکال لیا دوسرا یہ ہے کہ مندونی میں شامل ہی نہیں کیا اور جس وقت کیا اس پر بھی کوئی بغلے نہ بجائے کہ آدھے منٹ کے لیے تو تم نے مان لیا کہ مندونی میں شامل کیا گیا ہے تو پھر میں کہوں گا پھر لا الہ اللہ والا تمہارا شک والا ہو جائے گا کوئی کہے گا کہ اللہ کے بعد رب کو ثابت کر رہے ہیں پہلے تم کہا تھے جب لا الہ کہہ رہے تھے تو اب لا الہ کے بعد اللہ کہنے سے کوئی حرج نہیں ہوا بلکہ نفی کے بعد اس بات پکا ہو گیا ہے ایسے مندونے میں شامل کر کے اللہ سے جو رب نے خود نکال دیا ہے حرج نہیں ہوگا رب نے واضح کر دیا جو اور ہیں وہ مالک نہیں ہے اپنوں کو میں نے سفارش کا مالک بنا دیا ہے یہاں یہ بات بلکل واضح ہے وہ ایک ڈاکٹر ہے نالائک جس کو لگتا ہے کہ جہنم میں ایک پھیرہ دے کے نکالا گیا اس کی تقریر میں وہ کہہ رہا تھا پچیس آیات ہیں میرے پاس کہ کوئی وسیلہ نہیں کوئی شفاعت نہیں میں بابانگے دول کہتا ہوں پچیس کیا ایک بھی نہیں اس کے پاس ایک بھی نہیں اس کے پاس اس کے پاس ایک بھی نہیں وسیلے کی نفی پر اس کے پاس ایک بھی نہیں وسیلے کی نفی پر میرے کے پاس درجن ہے وسیلے کے اس بات اور یہ اگر اس تک کوئی بات پہنچائے تو اس کا مجھے جواب دے اللہ من شاہدہ بالحق اللہ سے رب نے مالک بنا کے بیان کیا اپنے ولیوں کو اپنے نبیوں کو فرمایا جو من دونے ہی ہیں وہ نہیں کر سکتے جن کی یہ پوجہ کر رہے ہیں اللہ من شاہدہ بالحق وہم یعلمون فرمایا جنہوں نے حق کی گوائی دی ہے اور وہ جانتے ہیں میں نے خود ان کو شفاعت کا مالک بنا دیا ہے اس واسطے من دون اللہ کی آیات کا غلط مطلب نکال کر یہ لوگ اپنا اللہ سیدھا کر رہے ہیں اور اپنی ساری بنیاد ہی اس پر بنائی ہوئی ہے اور سارا اپنا دھندہ اس پر چلا رہے ہیں لیکن ہم یہ ظلم نہیں ہونے دیں گے ادارہ صلیت مستقیم کا پیغام یہی ہے عقیدہ توحید سمینار کا مطلب یہی ہے کہ ہم واضح کریں گے کہ من دون اللہ والے اور ہیں اور بیزن اللہ والے اور ہیں یہاں اس مقام پر ایک اور بھی طریقہ ہے کہ آپ خود چیک کر سکتے ہو کہ من دون اللہ کون ہے اور بیزن اللہ کون ہے اپنے سورسس سے آپ چیک کر سکتے ہیں اس سلسلہ میں سورہ لقمان کی آیت اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے نمبر پر سورہ آراف کی آیت نمبر تین آراف کی آیت نمبر تین کی اندر رب زلجلال نے یہی من دون اللہ والا معاملہ جو ہے وہ بیان کیا آیت نمبر تین کیا ہے خالق کائنات جلل جلال ورشاد فرماتا اتبعو پیروی کرو اس کی جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اور اس کے سوا اپنے مددگاروں کی دوستوں کی بیلیوں کی پیروی نہ کرو یہ سورہ آراف ہے آیت نمبر تین ہے جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا اس کی پیروی کرو اور جو من دون اللہ ہے ان کی پیروی سارے بولو من دون اللہ کی پیروی اب قرآن نے واضح کر دیا کہ جو من دون اللہ ہے ان کی پیروی نہیں کرنی اگر قرآن مجید میں کہیں آ جائے کہ اللہ حکم دے رہا ہو کہ فلان بندے کی پیروی کرو تو پتا چلا کہ من دون اللہ اور ہے اور خدا والے اور ہے نبی تو نبی رہ گئے نا ان کی پیروی کا دھکم ہی ہے عام لوگوں کے لحاظ سے بھی عام لوگوں کے لحاظ سے بھی قرآن جب واضح کرے اللہ خود متوجہ کرے کہ تم فلان کے پیچھے لگ جاؤ فلان کی پیروی کرو اگر ان کی پیروی سے پہلے روک رہا تھا من دون اللہ کے اندر تو پھر حکم کیوں دے رہا ہے پتا چلا دوسرے مقام پر اگر اللہ عموم کے ساتھ پیروی کا حکم دے دے تو پتا چلے گا کہ جن کی پیروی سے روکا ہے وہ پالٹی اور ہے اور جن کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے وہ پالٹی اور ہے اعتراض تب ہوگا جب دونوں کو ایک سمجھا جائے جب من دون اللہ میں اپنوں بیگانوں کو اکٹھا کر دیا جائے تو قرآن واضح کرے گا جن سے روکا ہے وہ اور ہے اور جن کے بارے میں حکم دیا ہے وہ اور ہے اس سلسلہ میں سورہ لکمان کی آیت نمبر پندرہ ہے جس کے اندر رب زلجلال کا یہ فرمان موجود ہے خالق کائنات جلہ جلالہ نے حکم دیا اس کے اندر رب زلجلال نے واضح طور پر فرما دیا سورہ لکمان اور اس کے اندر آیت نمبر پندرہ ارشاد فرماتا ہے ہمارا رب اے سننے والے تو پیروی کر کس کی من اس کی جو میرا بن گیا یہ نہیں کہا کہ جس قرآن نے ابھی یہ کہا اس کا یہ فیصلہ ہے کہ لا تتابیو من دون اللہ کی پیروی نہ کرو اگر من دون اللہ میں یہ اللہ والے بھی ہوتے پھر توingersلال میں تعارض آ گیا ادھر کہتا ہے کہ پیروی نہ کرو ادھر کہتا ہے کہ پیروی کرو دونوں باتیں سچی ہیں تو سچی تب ہے جب من دون اللہ اور ہیں اور بیذن اللہ اور ہیں جن کی پیروی سے رکا ہے وہ شیطان ہیں شیطان کی حرکاریں ہیں اور جن کی پیروی کا حکم دیا ہے وہ رحمان کے پیارے ہیں یہ فرق ہے جو رب ذل جلال نے خود کیا ہے ورنہ تو دونوں جگہ آیت ایک جیسی ہے اتباع کا لفظ موجود ہے لا تتبعو من دون ہی اولیاء ان کی پیروی نہ کرو اب اولیاء کا ایک لفظ اس سے بھی لوگوں کو مغالطہ لگ جاتا ہے اس سے مراد اولیاء وہ نہیں جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں من دون ہی اولیاء فرمایا جو شیطان کے چلے جن کو تم نے اپنے لیے مابود بنایا ہوا ہے ان کی پیروی نہ کرو ان کی پرستش کرتے ہو تم ان کی پیروی نہ کرو اور لا تتبعو میں جب خطاب مسلمانوں کو ہوگا تو پھر فرمایا جو غیر ہے جو بط بط ہے اور بطوں کی ہامی ہیں ان کی پیروی سے تمہیں رکا جا رہا ہے اور ادھر کیا فرمایا جو میری طرف آگیا ہے صرف وہ ہی نہیں اس کے راستے کی بھی پیروی کرنی ہے من تو ہے نا ذات اور سبیل ہے اس کا راستہ من انابہ الی جو میری طرف جھگ گیا سبیلہ من انابہ الی تم اس کی تو کیا اس کے راستے کی بھی پیروی کرو اس کے راستے کی پیروی کرو تو خالق کائنات جللہ جلالہو نے یہاں پر بھی واضح فرما دیا کہ پیروی کرنے میں جو انداز ہے اس میں واضح کر دیا گیا کہ من دون اللہ کی پیروی سے روکا گیا ہے اور جو بیزن اللہ ہے ان کی پیروی کرنے پر سواب کا اعلان کیا گیا ہے یہ چند حوالہ جات میں نے من دون اللہ کا مطلب قرآن سے سمجھانے کے لئے آپ کے سامنے پیش کیا کسی فورم پر جا کر اس کو بیان کرو اس کو پیش کرو سورج مغرب سے نکل سکتا ہے اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا انشاءاللہ یہ حقیقت اسی طرح قیم رہے گی لوگ جو کل نہیں مانتے تھے آج ماننا شروع ہو گئے ہیں ہمارے امام کی ہمیشہ تکلید سے نفرت کرتے رہے اب انہوں نے ہماری تکلید شروع کر دی ہے جو ہم سیمینار کرتے ہیں وہ بھی سیمینار کرتے ہیں اگرچہ وہ نار کے لئے کرتے ہیں ہم نور کے لئے کرتے ہیں لیکن اس طرف مائل ہو گئے ہیں آ رہے ہیں اور ہمارے دلائل کا پورا سال انہوں نے کوشش کی کہ پہلے سیمینار کا جواب ہم دے دیں اور ہم کہیں کہ دے دیا انہوں نے ایک کیا دو کیے تین کیے چار کیے لاہور میں آٹھ نو کیے شہر شہر میں کیے مگر پھر اب جب ہمارا اسٹیار چھپا تو ان کو یہ مرور اٹھرا کہ ہم تو اب تک نہیں دے سکے لہذا پھر دیرے کی کوشش کریں مگر گزشتہ دنوں جو یہاں ہوا پھر بھی نہیں دے سکیں گے اور قیامت تک نہیں دے سکیں گے انشاءاللہ ہمارا سیمینار اللہ کے فضل سے نئے دلائل کی ہمراہ داتا صاحب کے قدموں میں انشاءاللہ منعقید ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقید و عمل پر پہرہ کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين